بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا انلین ٹوٹر شاہب اسلام ایک دفعہ پر ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں مائیکرو سوپ ورڈ کی جو بیسیک سیریز چل رہی تھی اس کی ویڈیو نمبر ٹویلف ہے اور اس کلاس کے اندر آج میں آپ کو انسٹ مینیو سے بلانگ پیج ٹائٹل کور اور پیج بریک کے اپشن ڈسکس کروں گا تو آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ ورڈن دو ہزار انیس ہے سٹارٹ ویٹن سے جائیں گے اور یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں ورڈ انٹر اور جو بھی آنے والی کلاسس ہیں یا جو ٹوپک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایم ایس آفیس میں ورڈ کے حوالے سے اور ایکسیل کے حوالے سے وہ سارے ایڈوانس ورڈن دو ہزار انیس کے اوپر ہوں گے تو بلانگ سب سے پہلے ڈاکومنٹ انسٹ کلک کیا یا میں نے کلک کے بعد اب اس کو اگر انٹر فیس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں وہ ہی جیسے دو ہزار سولہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار دس میں مینیو دیئے تھے سیم دو ہزار انیس میں بھی اسی طرح سے ہیں ڈیزائن لے آؤٹ ریفرینس میلنگ ریویو ویو اور اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ٹائٹل بار اوپر مینیو اور اس میں پھر ریبن اس طرح سے اور یہ پیج ہے ہمارا اسکرول اور پھر ڈاؤن سائیڈ اسٹیٹس بار اگر اس کا انٹر فیس دیکھتے ہیں تو اسی طرح جیسے پریویس ورڈن تھے اس حساب سے ہی ہمیں یہ اوپشن بھی دیئے گئے انسٹ مینیو میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہاں سب سے پہلے دیا واہ ہے آپ کو پیج پیج کا ڈراؤپ سائیڈ ہو دیا واہ ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں اس کے جو اور مزید اوپشن ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے اس میں دیا واہ ہے کور پیج سیکنڈ بلینگ پیج اور تھرڈ دیا واہ ہے پیج بریک تو یہ تینوں میں آج کی اس کلاس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے کور کور کی بات کریں اگر ہم یہاں تو ریفرنس میں مینیو کلک کر رہا ہوں اس میں جتنے بھی ہمیں آپشن دیئے میں ریفرنس مینیو کے اندر تیبل آف کانٹینٹ فورٹ نوٹ ریسٹر سیٹویشن ابھی یہ ٹاپک ہمارے آگے آئیں گے اسی سیریز کے اندر لیکن ابھی میں انسٹ میں ٹائٹل کا یوز کر رہا ہوں تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہ آپ کو میں ایک ریفرنس بتا رہا ہوں کہ اس میں جو بک وغیرہ یا انڈیکس لی آؤٹ ڈیزائن کرنے کا کام کرتے ہیں اس میں ہمیں ایک فرس پیج ٹائٹل دینا ہوتا ہے یا انٹرڈکشن پیج چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے انسٹ سے پیج میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کور پیج کا یوز کرتے ہیں تو اس میں جب کلک کرتے ہیں اب کوئی بھی مثال کی طور پر بک وغیرہ کے علاوہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں کوئی اسائیمنٹ بنا رہے ہیں کوئی نوٹس کا کام کر رہے ہیں ٹائپنگ وغیرہ کا تو اس میں فرس پیج ٹائٹل ہی دیا جاتا ہے تو اس میں اس کا سکرول دیا ہوا ہے یہاں سے آپ آئیں اس میں جتنے آپ کے پیجز ہیں یہاں ٹائٹل ہے کور سارے اس میں شو ہو رہے ہوں گے اور یہاں سے جتنے آپ کو پیجز چاہیے وہ آپ کلک کر کے لے سکتے ہیں اس پر سے تو کوئی بھی آپ کو پیج چاہیے اس پر جائے کلک کر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم کلک کریں گے تو اس میں جتنے ٹائٹل ہوں گے اتنے ٹائٹل ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اور اس کے اندر جو بھی ایڈٹ کرنا ہوگا آپ کو آپ کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر نام دے سکتے ہیں یہاں میں اپنا نام دے رہا ہوں اور یہ ایڈی ٹی بھی لیں بس کلک کریں گے تو فرس پیج آپ کا ٹائٹل انسٹ ہو جائے گا اور اس میں سارے جو ٹائٹل ٹائٹس بوکس دیئے میں اس کے اندر آپ ایڈٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں نیکس پیج سے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ یہاں کنٹینیو کر سکتے ہیں اس طرح سے جتنے کام ہوں گے آپ کے وہ نیکس پیج پہ آ جائیں گے اور باقی فرس پیج جو ہوگا وہ ٹائٹل رہے گا اس کے علاوے اس کو اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں انٹری کے بعد کوئی اور مزید آپ کو پیج صحیح نہیں لگ رہا چینج کرنا ہے تو وہی ساری انٹری آپ نے نام یا ڈیٹ این ٹائم اگر کی بھی ہوگی یہاں سے بھی جا کر مووک کور پیج مور کور پیج ادھر سے جا کر آپ کے لکھ سے چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے اور جو بھی اس میں ایڈٹ کیا ہوئے نام انٹری کے رہی ہوگی وہ چینج ہو کر آ جائے گی اس طرح سے اس میں مزید آپشن دیئے ہیں ڈاکومنٹ سب ٹائٹل اور ڈیٹ کورس ٹائٹل اس طرح سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ 2019 اور اگر اس کو کلر کر کے ایڈٹ وغیرہ کرنا ہے الائنن کرنی ہے تو یہاں سے آپ سینٹر کرنا ہے سائز وہی نارمل جو فونڈ کو یوز کرتے ہیں ہم کرتے ہیں سیم اسی طرح اس کے اندر بھی جو کام کرنا ہے وہ آپ چینجز وغیرہ فونڈ سیکشن سے دے سکتے ہیں ڈاکومنٹ سب ٹائٹل مائکرو سوفٹ آفیس مائکرو سوفٹ آفیس ورزن 2019 اس طرح سے آپ ٹائٹل کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ کنٹرول اینڈ کر رہا ہوں میں نیو اور اب جو نیکسٹ اس کے اندر اوپشن ہے پیج کے اندر ہی بلینک کا اوپشن ہے یہ میں سمجھا رہا ہوں بلینک اس لیے ہوتا ہے نیو میں نے کنٹرول اینڈ سے فائل انسٹ کری یہاں پر اور اس میں ہمیں آر ایکوال آر اینڈ ڈی بریکٹ اوپن بریکٹ کلوس کا فارمولا لگا رہا ہوں انٹر تو جیسے انٹر کریں گے پیرا گراف آ جاتا ہے پورا ہمارے پاس اور جیسے پریکٹس کے لیے یہ فارمولا ہم یوز کرتے ہیں مائکرو سوفٹ کے اندر جب فارمولا آ جاتا ہے اب اگر جیسے ون آف ون ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈاؤن سائٹ میں اسٹیٹس وار میں تو ابھی پیج ون آف ون ہے اور اسی کو کنٹرول انٹر کریں گے تو سیکنڈ پیج انسٹ ہو جائے گا شورٹ کٹ کی دیکھیں میں انٹر کر رہا ہوں کنٹرول انٹر تو پیج 2 آف 2 اور اسی کو کلیر کرنا ہے تو یہاں پر جہاں میرا کرسر ہے سیکنڈ پیج کے سٹارٹ میں ادھر ایک سپیس کروں گا میں دو دفعہ تو کرسر ہمارا کلیر ہو گیا اور پیج ون آف ون ہی آگیا دوبارہ اور یہی کام اگر آپشن سے کرنا ہے تو انسٹ میں جائیں گے پیج پیج میں ہمیں دیا ہوئے بلینگ اس پہ کلک کرنے سے سیکنڈ پیج پہ کرسر آ جائے گا ہمارا اور آٹومیٹک جہاں کرسر ہوگا وہاں دو دفعہ میں نے کلک کیا تو ہمارے پاس دو پیج ایک ساتھ انسٹ ہوئے ہیں تو جو بھی پیج آپ کو انسٹ کرنا ہوگا پیج میں جائیں گے بلینگ پہ کلک کریں گے اور اسی طرح شورٹ کٹ کی میں نے بتائی کنٹرول انٹر تو دونوں طرح سے پیج انسٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اسی میں تھرڈ آپشن دیا ہوئے پیج بریک پیج بریک جو ہوتا ہے وہ جہاں سے آپ کام کو نیکسٹ پیج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ میں الگ سے ایک ڈاکومنٹ پہ سمجھاتا ہوں کنٹرول انٹ جہاں پہ کرسر ہوگا وہاں سے آپ پیج کو بریک کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کام آپ کا نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا اور آٹومیٹنگ نیو پیج بھی انسٹ ہو جاتا ہے تو کرسر میں نے دیکھیں یہاں رکھا تھٹ پیرا گراب جہاں آ رہا ہے میرا اس کے پاس میں نے کرسر رکھا ہے اور اب میں انسٹ میں جا کر پیج میں پیج بریک کلک کر رہا ہوں تو ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تو پیج ون اوف ون ہے اور کرسر میں نے کہا بتایا ہے یہاں رکھا ہے میں نے اور اس کو جیسے ہی میں پیج بریک کلک کروں گا تو وہ نیکسٹ پیج پہ چلا گیا ٹو اوف ٹو کرسر کے بعد سے جتنا کام تھا ہمارا نیکسٹ پیج پہ آ گیا اور آٹومیٹنگ پیج بھی انسٹ ہو گیا تو پیج بریک اس لیے ہی یوز ہوتا ہے کام کو بریک کرنے کے لیے نیکسٹ پہ لے جانے کے لیے تو ان اوفشنز کا یوز دونوں میں شورٹ کٹ کی کنٹرول انٹر ہی ہے کرسر آپ کا جہاں ہوگا وہاں سے کام نیکسٹ پیج پہ چلے جائے گا اور اگر اوفشن ہی کا یوز کرتے ہوئے کریں گے بلانگ کلک اب میں نے کیا بتایا ہے دونوں کی شورٹ کٹ کی سیم اگر میں یہاں کرسر رکھ کر شورٹ کٹ کی کنٹرول انٹر یوز کروں تو سیکنڈ پیج ہی آگا کام نیکسٹ پیج پہ کنٹینی ہو جائے گا اور اگر میں بلانگ کلک کروں گا تو یہاں سیکنڈ پیج بلانگ اور تھرڈ پیج پہ کام ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر ٹو اف تھری یعنی ون پیج پہ ٹیکس تھا اور بلانگ کلک کرنے سے کرسر کیونکہ پیرا گراف سے پہلے تھا تو تھرڈ پیج پہ کام جم کر کے چلے گیا تو یہ ان دونوں کا ڈیفرینس ہے جو میں نے اس میں سمجھانی کوشش کری اس کو دیکھ کر اس کی پریکٹس کریں نیکسٹ آنے والی جو کلاس میں ٹاپک ہوگا وہ ٹیبل کے حوالے سے شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ اپشن اور اسی میں سارے انسٹر ڈیلیٹ ڈو ٹیبل ایکسپیل کوئی کے کمپلیٹ سارے اپشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا کھرال رکھئے گا شہاب اسلام کو اجازت دیجے جو فرسٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں 2019 کے ویڈیو پر آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کلاسس تو دیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنا کھرال رکھئے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجے اللہ حافظ